دوستو آدھا ورد ہے میں نیس امت خان ہندو ایس سے آپ سے مخاطب ہوں ڈلی کا جو آج کل چرچے میں غازی پور وارڈر پہ جو دھرنا دی ہوگا ایک کسانوں نے بہت چرچے تھے کیونکہ بھی ایک بار ختم ہونے والا تھا پھر جو وہاں پہ ٹکیت بیٹھے ہوگئے ہیں انہوں نے دو آنسو بہائے ان کے آنسووں کی اتنی قیمت تھی کہ پھر سے وہاں پہ بیسی جمعورہ لگ گیا سمارتا ہوگا وہ چھپے جنواری کے بعد اندلکاری یوپی اور ایویس سرکار کے بیچ میں سیدھی ٹکر ہونا تھی ایویس سرکار نے وہاں پہ اپنی پلس بھی لگا دی تھی کہ ان کو ہٹاؤ کسی طریقے رات کو ایک بجے تک پلس لگی رہی ایک بجے اچانک پلس ہٹنا شروع ہو گئی کیونکہ ایک بجے کے بعد جیسے ہی ٹکیت کے آنسو گرے جو انہوں نے رویا ہے کہ میرے ساتھ دکا ماجی ہوئی دھوکے ماجی ہوئی ایک کیمروں کے سامنے اس کے بعد سے پورے پچھویں اتر پدیس سے جاٹ سمجھ آئے ٹوٹ کے پڑا اور ان کے سمجھ تک ٹوٹ کے پڑنے لگے رات ہی رات میں وہاں پہ ہزاروں کی بھیڑکتھی ہو گئی جو بلکل سر پہ کفن باندھ کھرائی دیتے ہیں اب یہاں سے جانا ہی نہیں ہے اسی کے ساتھ مہا پنچیات ہوئی یہاں پہ مہا پنچیات کے جو بھیڑ دیکھ کے آپ بھی سمجھ جائیں گے کیا مہا پنچیات ہے جس میں جہنت چودری سے لے کے کونسا منتری نہیں تھا کونسا سنتری نہیں تھا جو وہاں پہ بیٹھا رہا ہوں اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یوں گی سرکار نے اچانک پلٹی کیوں ماری ہے اچانک ایک باز ہے رات کو جس کو انہوں نے پورے اپنا ڈی ایم ایس پی سب کو آرڈرس دے رکھے تھے کہ دھرنا کسی بھی حالت میں ختم ہونا چاہیے اور رات کو ایک ڈلوزی پلٹی مار لی دیر دیر ساری چیزیں چارے ساری فورسز قائم ہو گئے اس کے پیچھے کیا اس کے پیچھے جار سمدائے جار سمدائے کے جو مرجی کے خلاف پچھمی اتر پدیس میں آپ کوئی سیٹ نہیں جی سکتے یہ سوال کیونکہ یو پی میں جار سمجھا ہے چار پرتیسٹ ہیں جبکہ پچھمی اتر پدیس میں ستر پرتیسٹ جار سمجھا ہے اور پاورفل ہے کھیتی کسانی اور بڑی بڑی جگہوں پر انہی کا قفضہ ہے جو کی سہارانپور میرات علیگر اور منڈل کی چار درزن سے بھی یعنی ارتالیس ویدان سوہ سیٹوں پر اپنا جتانے ہرانے کیا یعنی معدہ رکھتا ہے اس طریقے ساتھی دو درزن سیٹوں پر اس کے بوٹ یا اپنے بوٹوں سے جتا سکتی ہے خاپ پنچاتے ان کی جو والیان خاپ پنچاتے جس کے جو تکیت جو ہیں ادھیاکچ ہیں اور ان کے بھائی بھی اسی میں سارے کسان کے وہاں پہ جو جہاٹ جنہیں بے خاپ پنچات میں ہر آئیراد کی چلتی ہے ان کے پتاجی بھی بہت بڑی ان کا بھی نام بھی راکیش تکیت ہے ان کا وہ بھی بہت بڑے نیتہ تھے انہوں میں تو ایک بار نائنٹی ایٹی ایٹ کے آس پاس کی بات ہے پورے پورے آپ کے جو وہاں تھا انڈیا گیٹ پہ بیل گالیوں سے بھر دیا تھا انڈر گانڈی کی سرکان تھی واقعا تھا کئی منسٹر ان کے بیل گالی کے نیچے وہ رہتے تھے اس کو تھا کے اسی کے نیچے ملنے آتے تھے میں نے خود دیکھا ہے اور کہاں جیس پائلٹ جیسے نیتا ان کے ساتھ آکے وہ ہی زمین پہ بیٹھے وہ کھانا کھانا ہے اس طریقے باتیں ہو گئی تھے کہ دوسرا گانڈی پیدا ہو گیا چرنس سنگھ کے بعد اگر کوئی مضبوط نہیں تا ہے پس چمہ اتر پدیش کا تو وہ ٹکیٹ ہے بلیان خواب ہے وہ بہت بڑی خواب ہے کوئی آدمی ان سے سیدھی جنگ مول لینے کیلئے گھبر آتا ہے اور اس میں جہاں جات سمدائے کے بی جے پی کے سنجیب بالیان مجفر نگر سے باگ پس سے ست پال سینگھ اور فتح پور سیکرس سے راج کمار شہریز بھی شامل ہے لیکن لاکھ بی جے پی کے سہی لیکن جات سمدائے کے سمردھن کے بگر وہ پس چمہ اتر پدیش سے جیت حاصل نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ صوبے میں چودہ اور بھرائے کے جو جات سمدائے کے ہیں یہ ٹکراؤ بی جے پی کے لیے نقصان دے ثابت ہوتا ہے لہٰذا رات ہی رات میں یہ ہوگی کہ اس طرح کاروں نے ان کو سلائے دی آدھنات کے ہوئے سلائے کاروں نے زدی تو ہی افسروں نے سلائے دی کہ آپ ان سے سے جھگنا مول نہیں لیتی ہے ورنہ پچمی اتر پدیش پورا پلک جائے گا اور اس کا اثر راجستان ہریانہ ہریانہ کی بھاجہ پر سرکار کو اور اترکھن پر بھی پڑے گا کیونکہ یہ سب چیزیں اترکھن سے جھڑی ہوئی ہیں جاتوں سے کیونکہ یو پی کے کسان جات سمدائی کی راجنیتی اور دساوت دشاپ ہوتے کرتے ہیں لوگ یہ چرن سنگھ کی دمانی سے یہ چیز پڑی ہوئی ہے اور جات سمدائی مجبوط ہوتا چلا گیا کہتے ہیں کہ ان کے جو کہہ دیا سو کہہ دیا سنرڑا لیتے ہیں یہ ابھی حال میں ہونے والے پنچات چناؤں میں دوہزار بائیس کے بیدھان سبا ورد بیچے پی کے لیے پریشانی کیا سبب بن سکتا تھا اگر راکیس ٹکیت کے ساتھ کچھ ہو جاتا اسی لیے پوری کی پوری آج بھی دیکھئے کہ پوری کی پوری جو سرکار ہے یوگی سرکار یہاں کے لیے کچھ نہیں بول رہی ہے اور ایک قسم سے اس نے کھلی چھوٹ سی دے رکھی ہے اس کے بعد اب اس میں تیلیتا بھی سامل ہو رہے ہیں عجیس سنگھ بھی مل کے چلے گئے ہیں جنت چودری بھی آکے وہاں پہ بیٹھے ہوں گے ہیں سادے لوگ بیٹھے ہیں لیکن منچ پہ کسی کو نہیں بلائی جا رہا ہے صرف ٹکیتھی ٹکیتھے اور وہ بول رہے ہیں بڑی سیدھے سادے اندازیں بات چیٹ کر رہے ہیں بیسے بھی جات سمدہ جو ہے بی جے پی کا ایک کور ووٹ بینک ہے اصل بات کیا ہے یوگی جی کے ساتھ ایک بڑی پریشانی ہے کہ جرمی سے تو نکل کے آئی نہیں ہے یہ گھاس سواہب لوگ سواہب میں تھے اور لوگ سواہب میں کس طریقے سے تھے گھرکپور سے نکل کے گئی تھے تو وہاں پہ سمدائی بھی سے لوبی ہے گھرکنات کی اور گھرک گرو گرو مندر کی سپورٹ ہرے اس کی ووٹوں زیدت کی آتے تھے ان کو نہیں معلوم کہ پسچمی اتر پدیش کی کیا راج دھانی ہے پسچمی اتر پدیش کتنا کنٹیبوٹ کرتا ہے پورے اتر پدیش میں سب سے زیادہ فرٹائل علاقہ اگر ہے ہندوستان کے بھارت کے میں سب سے زیادہ فرٹائل علاقہ یہ دعاوہ کھیلاتا ہے پسچمی اتر پدیش گنگا جمنا کا دعاوہ اور تو یہاں پر کھیتی گنہ ہر فصل بڑی ہوتی ہے تو یہاں کا جات کسان کسان پروسپیرس ہے وہ کسی سے لڑتا نہیں ہے سرکار بتلنے کا دم لگتا ہے مجھے یاد ہے کہ ایک بات چودیس چونہ سنگھ کہیں جانا تھا ان کو دیر ہو گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جاتوں کا سنبیلن تھا تو انہوں نے کہا مجھے دیر اس لیے ہوگی اگر میں کار پس سے آتا ہوئی ہے کار سڑکوں پر جو چلتی ہے سرکاری سڑکیں ہیں تو ویسی آتا ہوں اگر میں بڑے لوگوں کی طرح اندرہ جیسے لوگوں کی جگہ طرح ہیلیکوپٹر ہواہی جات پر چلتا آجاتا تو کہتے ہیں لوگاں کہ ان کی میٹنگ ختم نہیں ہوئی تھی اور ہیلیکوپٹر پر کتنا پیسہ خرچ ہوگا وہ دے دیئے گئے تھا جاتوں نے چندہ کر کے ان کو جات وہاں کے اتنا پرس پیلس اب ان کے بیٹے جن چودی کانگریس کے پور سانسد جات نے تاہر اندر ملک پور بیدھائے پنکز ملک کھل کر ٹکٹ کے سمرتھین میں آگئے یہاں تک کہ عام پارٹی بھی کھل کر آگئی ہے جب یہاں کے پانی بزلی کاتا گیا تو پانی کہ انہوں نے ٹینکر بھیج دیئے بزلی کے لئے انہوں نے جینریٹر بھیج دیئے مانگا کے چونکہ یو پی میں پڑھتا ہے تو پائپ لائن نہیں بچھا سکتے کنیکشن دے سکتے لہذا جینریٹر بھیج دیئے انہوں نے اس طریقے سے تو تکرانا بڑا مشکل ہے اندھا آپ تکرا جائیے کسانوں سے ایسی پنجاب میں ہونے والا ہے تکراو کا نتیج آپ دیکھ لیجئے ابھی جو الیکشن ہوئے پنچات کے حریانہ میں اس میں دیکھ لیجئے بی جے پی دوسرے نمبر میں بیٹھی ہوئی ہے اسی طریقے سے یہ جو آئے ہیں اور بی جے پی میں جو آئے ہیں بی جے پی کی جو کورٹ ٹیم ہے جو فیصلے کرتی وہ سب گجرات سے ہیں آئی ایس آئی پی ایس افسر بھی گجرات سے ہیں ان کو یو پی کا ٹیسٹ معلوم نہیں ہے کہ یو پی ایک ایسی آزدانی کہ جہاں آجادی کی جب لڑائی شروع ہوئی تو میرٹ سے بھی پوری فوج نکلی اور وہی فوج جا کے لال کے لیے میں کھڑی ہوئی اور انگریز سے اس نے ٹک کر لی یہاں کا جزہار ہوئے وہ باتہ لگے کہ یو پی کو اترہ کھنڈ میں بات دی اس میں بات کے اس کی کمزور کر دی یہاں تک کی جو جیسے بتا گیا اس کا فیلاؤ رائستان اترہ کھنڈ اور ہریانہ میں ہی ہیں ٹیگت کا بالیان کھاپ کے جو چودی ہیں جو کی یو پی میں سب سے مجبوط کھاپ پنچات مانی جاتی ہے دوہزار ہیٹ میں اسی کی ناراضی دیکھتے ہوئے مایہ وطی بھی اپنا چناؤ ہار گئی تھی اب اتنے بڑے کور بینک جو ووٹ بینک ہے اسے ٹک کر لینا یوگی کے لیے تو ہو سکتا اچھا وہ تو ایم پی ون کے چلے جائیں گے لیکن وہاں کے جو ایم ایل ایم پی جیت کے آئے ہیں بھاجہ پر ان کی تانتوں پس ہی نہیں آ جائیں گے تو انہوں نے دباؤ ڈالا آفیسرس نے ریپورٹ دی کہ یہاں کوئی بڑا بوال کر جائے گا اگر کیا تو لہٰذا پلس تا دی گئی ہے اس کے پیچھے یہ کہانی ہے آگے ہم آن سے پھر ملاقات کریں گے تک تک کیلئی دیجئے اجازت ہے تک کیلئی دیجئے